جنگ بندی میں توسیع کے بعد حماس نے مزید گیارہ یرگمالی رہا کر دیئے آج سے جنگ بندی میں دو روز کی توسیع کے بعد القسام بگٹ نے مزید گیارہ یرگمالیوں کو رہا کر کے اسرائیلی حکام کے حوالی کر دیا حماس کے اسکریمنگ القسام بگٹ کی جانت سے رہائے پانے والے تمام یرگمالی دوہری شخصیت رکھتے تھے یرگمالیوں میں تین فرانسیسی دو جرمنی اور چھے ارجنٹینہ کے شہری شامل ہیں پاکستان اور یوئی کے درمیان اربو ڈولر کی مفاخمتی آدازتے پر دستخطی نگرا وزیراعظم انوارنہ کاکر نے قوم کے نام اہم پیغام میں بتایا کہ پاکستان اور متحدہ ارب اماراق میں اربو ڈولر کی مفاخمت کی آدازتے پر دستخط ہوئے ہیں پاکستان متحدہ اماراق نئے دور میں داخل ہوئے ہیں بہت شلط پاکستان کی معیشت پر مصبت اثرات سامنے آنگے مفاخمتی آدازتوں پر دستخط کی تقریب میں آرمی چیف جرنل سید آسی منیر نے بھی شرکت کی ڈی ویلیویشن کا مسئلہ بڑا سیریس ہے ہم بلین گیم میں نہیں جانا چاہتے آج ڈولر کی قدر میں کمی میری پولیسی کی وجہ سے ہے عالمی مالیاتی ادارے مجھے پرنسی ڈی ویلیویشن کا دشمن سمجھتے ہیں سینٹ میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے اس حاگدار کا کہنا تھا کہ کچھ کریکٹرز ایسی ہیں جو ملک کی وہ اپنے مفاد کے لیے ملک کو کھربوں کا نقصان پہنچاتے ہیں اور پنجاب حکومت کا سموک پر قابو پانے کے لیے چین سے مشاورت کا فیصلہ اہل لاہور کی سموک سے جان نہ چھوٹ سکی نگرا پنجاب حکومت کا سموک پر قابو پانے کے لیے چین سے مشاورت کری گی چین میں ایک پول پاور پلانچ بند کرنے سے سموک پر چالیس فیصے تک قابو پا لیا گیا چین میں مسنوی بارش برسانے کے ساتھ ساتھ سپیشل ڈیلے ماسک استعمال کیے جاتے ہیں چین لیے چین لیے چین میں بارش برسانے کے لیے چین کچھ اور چینidentified